سو ہلو غیر بک اگن آج کی ویڈو میں میں آپ کو بتانے والا ہوں آپ اپنے گیمنگ چینل کیلئے ایسا بینر کیسے کر سکتے ہیں اور اس بینر کو بنانے میں میں نے جو بھی ایلمنٹ سے یوز کی ہیں ان سب ایک دن لیا میں نے جو بھی دسکیس میں وارڈ کر رہا تھا لوگ کر سکتے ہیں اندو سو ویڈو شٹائٹ کرنے سے پہلے میں آپ کو ایک بات بتا دوں دوتو جو میرے ویڈیو کا واش ٹائم دوسو دن پہ دن ڈاؤن ہو رہا ہے دو تو اس کا صرف ایک ہی لئے نا آپ میں سے بہت سی لوگ تو تو میری ویڈیو کو سکپ کر کے دیکھ رہے ہیں یا فرن دو تو میرے ویڈیو کو اینڈ تک نہیں دیکھ رہے ہیں اگر دو تو آپ کو ایسا لگ رہا ہے کہ میرے کنٹینٹ میں کمی ہے تو تو آپ کو کمنٹ کر کے بتاؤ جس میں آپ کو بیٹر کنٹینٹ پروائیٹ کر کرا سکوں بیگور تو تو اس سے میرے چینل پر بہت گہرا ایک پڑھ رہا ہے تو اس لئے دو تو ویڈیو کو اینڈ تک جلوڑ دیکھنا تو چلو دو سم ویڈیو کو سٹارٹ کرتے ہیں سب سے پہلے آپ کو آجانے اپنے پی ایسی میں فندو تو پی ایسی میں آنے کے بعد فوٹو لائیوری میں سے جا کے آپ کو بینر سائز کی جو یہ ایمیج ہے آپ کو مل جائے گا ڈیسکرپشن میں تو وہاں سے ڈاؤن لوڈ کر کے آپ اس کو ایمپورٹ کرنا دن دوستو میں آپ کو بیسک انفرمیشن بتاتا ہوں بینر سے دوستو جو یہ سکرین آپ دیکھ رہے ہو دوستو یہ پارٹ ہمارا مین ہے ہمیں اسی پارٹ میں جو ہے ورک کرنا جو بھی ہے اینڈ دوستو جو میں آپ کو دوبار سے دکھاتا ہوں اینڈ دوستو جو یہ والا باقی کا پارٹ ہے یہ جو اس پہ ہمیں زیادہ فوکس نہیں کرنا بکوز اس پہ ہمیں پی سی اور دیکسٹوپ شائیڈ پہ دیکھتا ہے میں آپ کو ایک اگزامپل دیکھ کے بتاتا ہوں بھی شکرید آپ کو یہاں پہ دو بینر دیکھ رہے ہوں گے دوستو دوستو جو یہ والا بینر ہے ہمارے فون کی سکرین کا ہے دوستو یہ والا بینر ہے یہ دوستو ہمارے پی سی اور دیکسٹوپ شائیڈ پہ ایسا بینر دکھاتا ہے جو کہ میں نے فون کی دیکسٹوپ شائیڈ پہ اوپن کر رہا تھا تو اس لئے دوستو جو ہمارا مین ورک ہے وہ اس ریڈ والے لائن میں ہی ہوگا کیونکہ جو یوزلی جو جاتر لوگ ہے وہ یوٹیوب ایسا فون میں ہی چلاتے ہیں اس لئے سو گائز اتنا سب ہونے کے بعد آپ کو یہاں پہ ایک ایمٹی لیئر سلیکٹ کرنی ہے دین نیچے اس کو لگا جنا ہے پھر دوستو تمہیں فیل سٹوک کر دینا ہے بلیک کلر کا یعنی کہ جو ہمارا بیک گراؤنڈ ہو پورا بلیک کلر کا فیل ہو جائے گا دین دوستو یہاں پہ آپ کو اپنے چینل کا جو لوگو ہے اس کو یہاں پہ ایمپورٹ کرنا ہے تو دوستو میں چلو یہاں پہ میں لوگو کو ایمپورٹ کر لیتا ہوں دوستو جو لوگو ہے میرا ایک کلائنٹ ورک ہے میرے کو انسٹاگرام پہ کلائنٹ ورک ہے تو وہ لوگو یوز کر رہا ہوں میں آپ اپنے چینل کا لوگو یوز کرنا تو چلو میں اس کو یہاں پہ تھوڑا سا اسے چھوٹا کر کے اچھے سے ایجیسٹ کر لیتا ہوں پہلے تو جو لوگو اس کو حساب سے ایجیسٹ کرنا ہے جس سے کہ آپ کے ایک دم سینٹر میں دیکھیں اور نہ ہی زیادہ چھوٹا لگے اور نہ ہی زیادہ بڑھا لگے مطلب میڈیم سائز میں آپ کو اپنے لوگو اچھے سے ایجیسٹ کرنا ہے تو کو کہ اسی ہے وہ پانجی دیکھ رہے ہیں کیونکہ ہاں دیکھ لو کہ اس کچھ اس طریقے کیا ہے وہ پینجی تو آپ کو اس کو یہاں پہ امپورٹ کر لینا ہے دین دوستو جیسے میں ٹرانس فارم کر رہا ہوں ویسے ہی آپ کو بھی اس کو ٹرانس فارم کرنا ہے تو چلو میں اس کو پہلے اچھے سیڈیسٹ کر لیتا ہوں دیکھ لو کچھ اس طریقے سے میں نے یہاں پہ لگایا اسے آپ بھی ایسے ہی لگانا جتنا ہونے کے بعد آپ اس کو رائٹ پہ کلک کر کے اس کو نیچے لگا دیں گے ہم جتنا ہونے کے بعد ہمیں میں ایک اور پینجی ایڈ کرنی ہے تو میں اس کو یہاں پہ ایڈ کر لیتا ہوں تو یہاں پہ میں نے ایڈ کر لی ہے تو اس کا لینکہ آپ کو ڈسکریپٹ میں مل جائے گا دیکھ لو تو اس طریقے کیا ہے وہ پینجی دین دوستو اس کو کیا کرنا آپ کو ڈبلیکٹ لیئر کر کے مطلب پورے ایزا لائن میں فیلپ کر دینا میں آپ کو دکھا دیتا ہوں کیسے کرنا ہے پہلے اس کو نیچے لگا دیتا ہوں پہلے تھوڑا دین دوستو اس کی ڈبلیکٹ لیئر کریں گے اور ٹرانسفارم کریں گے پہلے ٹرانسفارم کر لیتا ہوں چیزیں دیکھو جس طریقے سے میں لگا رہا ہوں اب بھی ویسے ہی لگانا تھا کہ آپ کے بینر میں اچھا لکھ آیا تو میں نے آپ پہ ڈبلیکٹ لیئر کر دی اس ایمیج کی دین آپ کو بھی ایسے کر کے مطلب پوری لائن فیلپ کر دینی ہے چلو میں آپ پہ ڈبلیکٹ کر سکتا ہوں سب ہی لیئر کی کر دی اس پارٹ کو تو میں نے یہاں پہ سب ہی لیئر کو ڈبلیکٹ کر دیا تو میں ان لیئر کو کر دیتا ہوں مرز ڈاؤن تو دیکھو تو کچھ اس طریقے کا لکھ آگیا ہمارے بینر میں جو کہ ایک دم اوپی لگ رہا ہے آپ دیکھنے پر اگر اتنا ہونے کے بعد ہمیں کیا کرنا ہے ہمارے جو ٹیکٹ ہے اس کو اب ہم کو یہاں پہ ایمپورٹ کرنا ہے تو چلو میں اس کو ایمپورٹ کر لیتا ہوں جو ٹیکٹ ہے وہ میں نے آلڈریڈی پکسل لیب میں بنا رکھا ہے تو اس کا مطلب میں نے ٹوٹوریل اس لینڈیا بھی کاؤس ویڈیو تھوڑی لمبی ہو جاتی اور تو تمہیں آپ کو بتا دیتا ہوں جو فونٹ یوز کیا ہے میں نے وہ ہیمی ہیڈ فونٹ کا نام جیسے کی میں نے یاد رہنے کے لیے یہاں پہ لکھ رکھا ہے آپ کو جیادہ بیٹر ہوگا دیکھ لو ہیمی ہیڈا فونٹ کا نام تو پہلے تمہیں اس کو ڈیلیٹ کر دیتا ہوں اس لیے لیئر کو تو گائز اتنا ہونے کے بعد ہمیں اس جو لیئر ہے ایک تو یو آئی ڈی اور یہ جو یوزر نیم ہوتا ہے نا یا انسٹا گرام کا تو وہ ہے تو اس کے الگ الگ لیئر بنا لیتے ہیں پہلے دین دوستو اس کو اچھے سیڈیسٹ کر لیتا ہے تو یہ جو ہماری گیم کی یو آئی ڈی ہے اس کو یہاں پہ لگا جاتا ہوں لیفٹ سائیڈ میں آپ دوستو یہاں پہ کچھ بھی لگا سکتے ہیں میں تو یہاں پہ یو آئی ڈی لگا رہا ہوں تو آپ اپنے سابسیٹ جیسٹ کر لینا جو آپ کو بیٹر لگے تو یہاں پہ اس کو میں اچھا سا گریڈنٹ فیل اپ کر دیتے ہیں دیکھ لوگ دوستو یہاں گریڈنٹ میں نے دیا ہے آپ یہاں سے سکی گریڈنٹ شوٹ لے سکتے ہیں دین آپ اپنے پکس لیب میں میں بنا لینا مطلب پی ایسی میں گریڈنٹ بنا لینا اور دوستو جن کو نہیں پتا ہے گریڈنٹ کیسے بنانا میں نے ڈسکپسن میں ایک ویڈیو دے رکھی ہے اس کو دیکھ لینا بکر اس میں میں نے بتا رکھا ہے آپ کو گریڈنٹ کیسے بنانا ہے اور اس میں بہت امیزنگ گریڈنٹ بھی میں نے بتا رکھا ہے تو چلو تو تمہیں ایک بھولا ٹیکس کو بھی اچھا اس میں بھی گریڈنٹ فیل اپ کر دیتا ہوں تو یہاں پہ ہمارا گریڈنٹ فیل اپ ہو گیا یہاں پہ بھی اب دوستو میں انسٹاگرام کو ایک آئیکن ایمپورٹ کرنا ہے اس کا لنک بھی ڈسکپسن میں آپ کو مل جائے گا تو میں آپ ایمپورٹ کر لیتا ہوں اس کو بھی یہاں دوستو ہمارا آئیکن تو اس میں گریڈنٹ فیل اپ کر دیتے ہیں اس میں بھی اس کو بھی اچھے سے ٹرانس فارم کر دیتے ہیں سو گائیز یہاں پہ ہمارا ہی ہو گیا اچھے سے ٹرانس فارم سو گائیز اتنا سب ہونے کے بعد اب یہ جو ہمارا بینر کا کام ہے پورا کمپلیٹ ہو گیا اب اس کو ایسے سیو کر کے بھی ایکسپورٹ کر سکتے ہو اس سے آپ کے جو دیکھ لو دوستو میں آپ کو دکھا دیتا ہوں دوستو جو بلیک پارٹ دکھ رہا ہے اوپر کا اور جو دوستو جو نیچے کا بلیک پارٹ ہے اس سے آپ کے چینل پہ کوئی فیکٹ نہیں پڑنے والا بکوز آپ کے جو چینل ہوگا اس پہ صرف یہ جو بیچ کا پارٹ ہے وہ ہی دکھائے دے گا یعنی کہ جو بیچ میں جو ہم نے بینر بانا ہے وہ ہی دکھائے دے گا بٹ لیکن اگر آپ اپنے بینر کو تھوڑا اچھے سی ڈیکوریٹیو کرنا چاہتے ہیں تو آگے کس ٹیپ فولو کر سکتے ہیں میں آپ کو بات آدھا دوں کیا کرنا ہے تو سب سے پہلے اس لیئر کو آپ کو ہر نائٹ کر دینا مطلب ہائیڈ کر دینا ہے دن دوستو سبھی لیئر کو مرچ ویزیبل کر دینا ہے تو دیکھو کچھ اس طریقے سے مرچ ہو جائے گی دن دوستو ہی جو لیئر آپ نے ہائیڈ کی تھی اسے انہائیڈ کر کے اس کے سلیک پکسل کر لینا دن اس میں انورس پہ کلک کر کے نیچے جا کے اس کو کر دینا ایکس ٹریکٹ جو گا اس کچھ اس طرقے کے آپ کے پاس اس کا کٹ آؤٹ آ جائے گا تو دیکھ لو دوستو ایسا کٹ آؤٹ آنے کے بعد اس کو آپ کو ڈبلیکیٹ لیئر کر کے بنا لینا سبھی لیئرز کی ان دوستو آپ کو نیچے لگا دینا ایک لیئر کو کچھ اس طریقے سے جیسے میں لگا رہا ہوں اچھے سے ٹرانس فرم کر لیتے ہیں پہلے تو اپنے اس کے بعد دوستو اس کی بھی ڈبلیکیٹ لیئر کر کے اس کو اوپر لگا دیں گے ہم اور دوستو میں پہلے ہی بتا رہا ہوں اس سے کوئی اچھا ایفیکٹ نہیں آئے گا بٹ لیکن آپ کے بینر میں تھوڑا اچھا سا لک آئے گا اور بڑھنا اس سے کوئی افیکٹ نہیں پڑھنے والا جیسے میں نے آپ کو پہلے باتا ہے وہ بھی ویسا ہی سے ہوتا اس سے یہاں پہ فیکٹ نہیں پڑھنے والا تو دوستو میں نے یہاں پہ بھی اس میں گروہ فیکٹ دے دیا یہاں پہ تو اتنا ہونے کے بعد دوستو ہمیں کیا کرنا ایک ایمپیٹی لیئر لیں گے پھر اس میں فیلسٹ روک کر دیں گے ہم بلیک کلر کا پھر اس کی اوپیٹی ہم سکسٹی پسنٹ رکھ دیں گے تو یہاں پہ ہمارا جو بینر پورا ریڈی ہو چکا لگ بگ تو میں اس کو تھوڑا سا اچھے سی ایڈجیسٹ کر لیتا ہوں پہلے جو کوئی اگر کوئی غلط لیئر ایڈ ہو گئی ہو تو پہلے چک آؤٹ کر لیتا ہوں تو یہاں پہ سا بھی لیئر ایک تم اچھے سی ایڈجیسٹ ہے تو گائز اب ہم اس کو کر لیتے ہیں میں دوستو اگر آپ کو نہیں پتہ کیسے ایکسپورٹ کرنے گینرری میں تو میں آپ کو دکھا دیا ہوں کیسے werd کرنا ہے پہلے اس کو سیرو فر لیتا ہوں سگا تھا تو آپ کو سیب گیreens بکلک کرنا ہے دین دولتم конце Pre iimages پر کلک کر کے اوکی کر دینا تو آپ کے گینری میں सیب ہو جائے گی دین دوستو آپ کو آج بنے پکسر لائب میں پکسر لائب میں آنے کے پاس دوستو یہاں سے جو image size ہوتا ہے یہاں کے option سے آپ کو چینل بینر سیلیکٹ کر لینا ہے دوستو یہاں پہ ایمپورٹ کر لینا آپ کے بینر کو دوستو میں اس لئے بتا رہا ہوں بکوز یوٹیوب پہ اپلوڈ کرتے ہیں پہ پروبلم آتی ہے اس چیز میں تو یہاں پہ آنے کے بعد آپ کو ریلیٹیو سائز جو ہے اس کا پورا ہنڈر کر دینا ہے ان دوستو اس کو ایک دم بیچ میں سینٹر کر کے اجیسٹ کر لینا میں دوستو جو آپ کو بیگراؤنڈ ہو آپ چاہیے تو اس کو بھی کر سکتا ہے اگر without transparent کرو تو بھی چل جائے گا تو اب یہاں سے ultra quality میں یعنی کہ very high quality میں سیو کر لیں گے جتنا بھی آپ کے ڈیوائس سپورٹ کرتا ہوں تو یہاں پہ جو ہمارا بینر ہو پورا بن کے ریڈی بھی ہو چکا اور ہم نے اس کو سیو بھی کر لیا ہے تو آج کی ویڈیو کے لیے بس اتنا ہے اگر دوستو آپ کو ویڈیو اچھی لگی ہو تو دوستو ویڈیو کو لائک کر دینا دوستو اگر آپ ہمارے چینل پر نیو ہو تو دوستو چینل کو سبسکرائب کرنا دوستو اگر کوئی یہاں تک میری ویڈیو دیکھ رہا تو دوستو کمنٹ کر کے بھی بتا دینا کہ ہاں بھائی ہم نے آج آپ کی ویڈیو کو لاسٹ تک دیکھا تو اسے دوستو ایک بہت خوشی ہوگی تو ملتے ہیں دوستو اگلی ویڈیو میں جلدی تب تک کے لئے بائی بائی and take care